بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل جھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ہاٹ انرجی ملک کی ریسپی لے کر آئے ہیں بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ ملک سردیوں کا موسم آ رہا ہے بہت ہی آئیڈیل ریسپی ہے یہ ہاٹ انرجی ملک کیسے بنتا ہے آپ نے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک اینام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کرتے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون کیجی دودھ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فل آف کریم ملک ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہاف کپ پانی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اُبال آنے دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر دودھ میں اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم چولے کا جو فلیم ہے وہ لو کر دیتے ہیں اور اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکا لیتے ہیں اور ساتھ ہی دوسری طرف ہم نے لیا ہے ایک عدد پین اور اس میں ون ٹی سپون جتنا ہم نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس سات سے آٹھ عدد چھوارے ہیں ان کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دس عدد ہی ہمارے پاس یہ پستے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دس سے بارہ عدد ہی ہمارے پاس بادام ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور دس سے بارہ ہی ہمارے پاس یہ کاجو ہیں اور تین عدد ہمارے پاس یہ چھوٹی الائچی ہیں اور یہاں پر ہمیں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تب تک ہم اسے فرائے کریں گے کہ جب تک اس میں سے خوبصورت سی خوشبو نہ آنے لگ جائے آپ اپنی مرضی کا اور بھی ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مثلاً اکھروٹ وغیرہ یہ دیکھئے یہاں پر نرسہ ہمارے جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کی خوشبو آنے لگ چکی ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جیسے ہی یہ تھنڈے ہوں گے پھر ہم ان کو پیس لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر دودھ کو پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چینی یہاں پر ہمارے پاس سری ٹیبل سپون چینی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چینی کو بھی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نٹ جو کہ ہم نے باریک پیس رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر آپ نے چمچ لگاتار چلاتے رہنا ہے نٹس ہیں اس میں وہ نیچے لگ جاتے ہیں اور میڈیم فلیم پر یہاں پر ہم نے ان کو بھی چار سے پانچ منٹ تک پکا لینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر دودھ کو پکتے ہوئے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں ہاٹ انرجی ملک ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے سرب کر لیتے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہاٹ انرجی ملک ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے سردیوں کا موسم آ رہا ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ پستے اور بادام گارنش کر دیں گے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مچ جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ہمارے ساتھ رہیے گا